مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی چند دن پہل کہا ہے کہ اہلِ حدیث زہر کا پیالہ پی لیں گے اور دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ تین طلاقے جو ہیں وہ ایک ہوتی گئے اور پوری امت ایک طرف ہے اچھا یہ جھوٹ ہے امامِ تحویر رحمہ اللہ آپ ان کی جو تاریخِ ولادت اور تاریخِ وفات ہے اس کو دیکھ لیں میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کس صدیقے ہیں تیسری کے چوتھی کے امامِ تحویر رحمہ اللہ نے شرع مان الاسار جس کو تحویر شریف کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات لکھی اور بیان کی ہے کہ امت کے اندر دو گروہ ہیں جمہور جو ہے اکثریت کہتی ہے کہ تین تین ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تین طلاق جو ہیں وہ تین نہیں ایک ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختلاف امت میں چلا آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسائل میں کئی امام ایسے ہیں کہ جن کا موقف پوری امت کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے یعنی ایک ہی بندہ اس کو فالو کرنے والا ہے آپ بدایت المشتد پڑھ لیں بعض ایسے آئمہ گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ جو ہے وہ اتقاف بھی ہو جاتا ہے اور اتقاف جو مساجد کے علاوہ آپ کریں گے گھروں میں مختلف جگہوں میں وہاں پر عورتوں کے ساتھ شب باشی بھی ہو سکتی ہے مباشرت کی ممانت تب ہے جب آپ مسجد میں اتقاف کریں انہوں نے مفہوم مخالف کو عجد بنا کر مسجد سے علاوہ اتقاف کو بھی درست قرار دیا ہے اور میاں بیوی کے تعلق کو بھی درست قرار دیا ہے اور یہ موقف امت میں ایک دو بندے کا ہے اسی طرح امام ابو انفا کا موقف ہے کہ سورج کا سایہ بندہ کھڑا ہو تو دو مثل ہو یعنی انسان کا قادر چھے فٹ تو بارہ فٹو ہو سایہ تو اثر کا وقت شروع ہوتا ہے امام محمد القاضی ابو یوسف نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اس مسئلے اور فقہ انفی پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت امام ابو انفا کے فتحے پر عمل کرتی ہے اب پوری امت میں ایک دو بندہ ہے جن کا یہ موقف ہے اور آپ دیکھیں اسلام کا رکن ہے اور اس کا تعلق حلال اور آم کے ساتھ ہے یہ بات جو ہے نا یہ نہیں کہی جا سکتی کہ جی ایک بندہ ہے دو بندے ہیں تو حق نہیں اس کے پاس ہو سکتا اگر یہ بات درست ہے تو پھر تمام انفیوں کو دو مثل وقت پر اثر کی نماز چھوڑ کر اہلی حدیثوں کے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ امام ابو انفا ایک امام ہے انفیوں کے جن کا یہ موقف ہے بس ایک اب آجائی اس مسئلہ پر بات کرتے ہیں میں دلائل نہیں دیتا میں مفتی تارک مصوص صاحب کی خدمت میں ارز کرتا ہوں میں نہ آپ کو پشاور لے کر جاتا ہوں نہ ہند سندھ کی بات کرتا ہوں نہ عرب عجب کی بات کرتا ہوں آپ کے کراچی کے اندر ہی مفتی شفی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر ہے معارف القرآن بڑی موت دل شخصیت اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ موجودہ تماماں فیولہ ماں کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے مفتی صاحب ان سب سے وزنی اور باری ہیں ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی بڑے موت دل اور بڑے بہترین اور بڑے جید عالم ہیں اس وقت یعنی وہ پاکستان کی شان ہے ان کے بیٹے مفتی تقی میں نے پہچان کے لیے بتایا ہے کیونکہ مفتی تارک مصوص صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور بڑا اترام اور بڑی ان کو ترجیح دیتے ہیں ان کو پوچھا گیا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں کسی ایک شخصیت اس کو ترجیح دیں تو کس کو دیں گے تارک جمیل صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا تارک جمیل صاحب کو ساتھ بٹھا کر تقی عثمانی صاحب کے پاس چلا جاؤں گا اچھی بات ہے مفتی شفی صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک جوڑا آیا جو نومسلم تھا ایک عیسائی مرد اور عورت نے اسلام قبول کر لیا غلطی سے اس نے غصے میں تین طلاقے دے دی اب علماء کے پاس جائیں وہ کہیں تین تین کس نے کہا مفتی صاحب کے پاس جاؤ مفتی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ایک ہے دیوبندیوں کے سرخیل مفتی شفی صاحب مفسر قرآن انہوں نے کہا ایک ہے ایک ہے علماء جو ہیں وہ بڑے حیران ہوئے وہ تو صلاح کر کے چل دیئے چلے گئے لیکن جب علماء نے مفتی صاحب پر سوال اٹھایا آپ نے یہ فتوہ کیوں دیا تو مفتی صاحب کہنے لگے اہل حدیث امت کا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ تین ایک ہے اگر میں ان کے مسلک پر ان کو یہ فتوہ نہ دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں اسلام سے مرتد نہ ہو جائے آپ کی جو بیجا سختیاں ہیں مفتی صاحب نے اس کو بھامپا ہوا اور کہا کہ فقہ انفی کو بچانا ہے یا اسلام کو بچانا ہے فقہ انفی کے مسئلے پر عمل انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں مرتدی نہ ہو جائے اور یہ مضمون کسی عام بندے کی کتاب میں یا تحریر میں نہیں ہے جناب اللہ مزاہد الراشدی جو کہ ہنفی علامہ دیوبندی علامہ ان کے سرخیل میں بزرگوں میں ان کا یعنی سکہ جن کا نامی عجت ہے ان کا رسالہ گجنوالا سے نکلتا ہے اس شریعہ اس کے اندر انہوں نے یہ مضمون شائع کیا پہلی بات تو اس مسئلہ پر دلائل دینے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے پیر کرم شاہ صاحب الازھری ان کی ایک کتاب ہے دعوت فکر و نظر ان کا بھی یہ موقف ہے کہ تین طلاقے تینے تینے ایک ہوتی شکریہ شکریہ شکریہ